اسلام علیکم فرنڈز میران میں فہد اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان بڑی یوٹیوب چینل تھم نیل سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈو کا بچہ ایکسپائر ہوئے وہ آپ کو دکھا دوں اور اس کی بجا بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کیوں ایکسپائر ہوئے آج کل جو ہے بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں ابھی رات بھی بہت زیادہ بارش ہوئی ہے اور دو تین دن ہو گئے ہیں رات کو بہت زیادہ تھنڈ ہو رہی ہے بارش کی وجہ سے تو اسی وجہ سے جو ہے پرندے بھی کافی ڈسٹرپ ہیں یہ دیکھیں نا آپ کو بچہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مرا ہوا ہے یہ جو ہے بارش کی وجہ سے جو ہے نا ہوا بہت تھنڈی چلتی ہے ہوا بھی بہت تیز چلتی ہے جس کی وجہ سے نا یہ ڈسٹرپ ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں نا یہ ایک انڈا بھی نیچے ٹوٹا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں نا ٹوٹا پڑا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا ڈائمنڈ پائیڈ کا جو میرے پاس میل پڑا تھا بڑا اس بڑے میل کو جو ہے میں نے اب ایک ڈائمنڈ سیمپل ڈائمنڈ کی فیمل کے ساتھ لگایا ہے پائیڈ کے میل کو یہ دیکھیں یہ ڈائمنڈ پائیڈ کا میل ہے اور اس کو سیمپل کے ساتھ میں نے لگایا ہے کیونکہ میرے پاس جو ہے ڈائمنڈ پائیڈ کی فیمل نہیں پڑی تھی تو میں نے اس کو سیمپل کے ساتھ لگا دیا ہے اب دیکھیں کہ کیا نکلتا ہے اس میں سے اور جو بڑا پیئر تھا میرے پاس ڈائمنڈ پائیڈ وائٹ ٹیل کا وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ فل وائٹ میں جس میں یہ دیکھیں اس پیئر کو بھی میں نے جو ہے نا پہلے الگ الگ کیا ہوا تھا اب اس کو ایک ساتھ میں نے چھوڑا ہوا ہے اب اللہ خیر کرے گا یہ انڈے بچے دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت پیارا پیار ہے فل وائٹ میں ہے آوٹ کلاس کالٹی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ دیکھیں یہ بہت سارے بچے نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بچے کافی نکلے ہوئے ہیں سارے یہ سمپل ڈاو کے ہیں اس میں وائٹ ٹیل ڈائمنڈ مکس کے بچے ہیں سارے یہ دیکھیں اور یہ پیر دیکھیں آپ کس طرح بیٹھا ہوا ہے انڈوں کے یہ دیکھیں بچوں پر کس طرح بیٹھا ہوا ہے اب جو ہے آپ کو بچے دکھاتا ہوں کس کس پیر نے بچے نکالے ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا پیر یہ اس نے میرے خیال سے بچہ نکالا ہوا ہے یہ دیکھیں نا نیچے وہ نظر آ رہا ہے یہاں یہی سے نظر آ رہا ہے اس کو تھوڑا اٹھاتے ہیں دو بچے ہیں ایک نہیں ہے دو ہیں اندر سے رکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ رہے ہیں دو بچے ہیں یہ دیکھیں اب جو میل ہے نا وہ یہ دیکھیں یہ وائیبریشنز ہی کر رہا ہے اس نے بیٹھنا ہے اب دوبارہ بچوں پہ یہ دوبارہ دیکھیں اوپر چلا جائے گا وہ فیمل چلی گئی ہے یا وہ باہر نکل آئے گی اور میل اوپر بیٹھ جائے گا دیکھیں اور یہ اس کے ساتھ والا پیر ہے اس نے بھی بچہ نکالا ہوا ہے نظر آ رہا ہے یہی سے دیکھتے ہیں اس کا ایک بچہ ہے بڑا ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ باہر نہیں آ رہا وہ دیکھیں پھر اندر چلا گیا وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ریڈ کی فیمل ہے ہوم بریڈ فیمل تھی میری اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے وائیٹ ٹیل کا میل لگایا تھا اور یہ دیکھیں ڈائیمنٹ کا بچہ نکلا ہے یہ وائیٹ ٹیل کا میل بیٹھا ہوا ہے آپ میرے خیال سے یا انہوں نے انڈے دے دی ہیں دوبارہ یا دینے والے ہوں گے یہ دیکھیں یہ پیر بیٹھا ہوا ہے یہ میل اوپر بیٹھا ہے فیمل یہ نیچے بیٹھ ہوا ہے اور ساتھ یہ بچہ دیکھیں آپ یہ بچے کا کلر اب پتہ نہیں کون سا نکلا ہے یہ براؤن سے کلر میں ہے یہ دیکھیں یہ لافنگ ڈاؤ کا پیر ہے اس نے پچھلی دفعہ انڈے دیئے تھے خراب کر دیئے اب اس نے دوبارہ انڈے دیئے ہوئے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کو سائیڈ کریں پہلے یہ دیکھیں یہ نیچے دو انڈے پڑے ہوئے ہیں اب یہ میرے خیال سے فیملی ہے جو انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ میل ہے یہ دیکھیں پچھلی دفعہ انڈے اس نے خراب کر دیئے تھے دونوں ہی بلکل بچے نے نکال لے تھے یہ دیکھیں یہ یہ کتنے مزے سے بیٹھا ہوا ہے یہ والا پی چیک کریں ذرا ایسے یہ اسی پیر کا بچہ ہے بڑھا ہوا ہے یہ پھل بڑھا ہے یہ اور یہ ہے بھی کافی زیادہ فرینڈلی اسے پکڑ کے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھنا پھر ہاتھ پہ بیٹھا رہتا ہے اچھا تو فرینڈ یہ دیکھیں نا ابھی یہ اوپر بیٹھا ہوا ہے پنجرے کے ہاتھ میں نہیں آرہا یہ دیکھیں نا یہ اوڑی کے اوکر بھی ادھر جا رہا ہے کب ادھر جا رہا ہے یہ ہاتھ میں نہیں آرہا اس لئے ابھی اس کو نہیں پکڑیں گے اکر نیچے ہوتا نا یہ ہاتھ پہ آجاتا جیسے توتہ آجاتا ہے نا یہ اسے ہاتھ پہ آجاتا ہے یہ بارشوں کی وجہ سے دیکھیں یہ یہاں سے چھت کیسے ٹوڑ گئی ہے بلکل ٹوڑ گئی ہے اس کے اوپر جو ہے نا اب میں نے بڑی سی لکڑی کا فرینڈ رکھ کے اوپر جالی رکھ دیا اس کے اچھا تو ابھی جو ہے نا کبوتروں کے پنجرے میں چلتے ہیں آپ کو کبوتر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ کبوتروں کے پنجرے کے پاس پہنچ گئے ہیں اور یہ اس کا دروازہ میں نے کھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں جی یہ فریل بیک اور یہ بلیک لکا فی میل نہیں میل ہے شاید یہ اور وہ فی میل پیچھے بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرے پاس کبوتر بہت زیادہ تھے یہ کالے والے میں نے بہت رکھے ہوئے تھے وہ سب میں نے اب سیل کر دی ہیں صرف میرے پاس بلیک کا یہ ایک پیر ہے جو میرے پاس کئی سالوں سے ہے یہ کافی سالوں سے میرے پاس ایک ہی پیر ہے اور اسی کے جو تھے بچے بہت نکلے ہوئے تھے جتنے تھے اسی کے بچے تھے اور اب جو ہے میں نے وہی پیر بڑھا ہی رکھا ہے اور جو ہے بچے وہ سارے سیل کر دی ہیں یہ پیر جو ہے نا اڑتا بھی ہے میرے پاس اس کو کبھی کبار میں کھول دیتا ہوں نا تو یہ اڑتا ہے اوپر جا کے اڑک اڑکے پھر تھوڑی دیل بعد واپس آ جاتا ہے یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ سے اس کا کلر چیک کریں فل بلیک کلر میں ہے گردن کے اوپر اس کے وہ چمک ہے آنکھیں جو ہے اس کی وہ ریڈ کلر کی ہیں بہت ہی پیارا پیر ہے یہ صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اسے میں دیکھ کے لائیا تھا نہیں تو سمپل ہے کبوتر میں نے نہیں رکھنے تھے یہ مجھے پیارا لگا تو میں اسے خرید کے لے آیا تھا اس ٹائم جو ہے نا یہ مجھے ملا تھا اٹھارہ سو رپے کا جوڑا دیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میل کا سائز بھی چیک کریں وہ فیمیل ہے پیچھے اور یہ دیکھیں یہ جو ہے لکے کا میں آپ کو بتاؤں میرے پاس جو ہے نا لکے کا وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا وائٹ کلر میں وہ میل تھا میرے پاس اور بلیک میں میرے پاس فیمیل تھی بلیک میں فیمیل تھی اور ان کے جو بچے نکلے تھے نا اس میں کچھ وائٹ نکلتے تھے اور کچھ بلیک نکلتے تھے اور کچھ جو ہے نا اس طرح یہ ٹائگر پرنٹ میں نکلے میں نے اس کے کافی بچے سیل کر دی ہیں اور ابھی میرے پاس جو ہے نا اس کے صرف دو بچے پڑے ہوئے ہیں ایک یہ ٹائگر پرنٹ والا ہے اور ایک یہ والا ہے بلیک یہ بچے ابھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں یہ بھی فل بڑے ہو گئے ہیں ان سے بھی بچے نکلواؤں گا انڈے بچے تو ان کے بھی آگے بچے سیل کریں گے یہ دیکھیں یہ فریل کا پیر گوم رہا ہے اچھا تو فرنڈز آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اسی طرح ملتے رہیں گے اور نئی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ